اسلام علیکم دوستو بڑے ہی دیروباد میں پھر سے آ چکا ہوں آج ہماری اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے اتنی دیر زیادہ دیرتا ہوں پھر بھی ویڈیو کی جو کنسسٹنسی تھی نا وہ تھوڑی ڈسٹرپ تھی کس وقت سے ڈسٹرپ تھی سب سے پہلے تو یہ بتا دوں یار میری جو طبیعت تھی وہ کافی ڈسٹرپ تھی مجھے بخار ہو چکا تھا گلہ خراب تھا زکام ہو چکا تھا اور ابھی بھی گلہ بلکل ٹھیک نہیں ہے میرے گلے میں ابھی بھی کافی زیادہ درد ہو رہی ہے بہت مشکل سے بول رہا ہوں لیکن پھر بھی اب سوچا یار آج ویڈیو بنانی تو بنتی ہے کیونکہ مارے پاس ایک پارسل بھی آیا ہوا تھا اور یہ والا جو پارسل تھا اس کو اوپن کرنا بھی ضروری تھا تو اس وجہ سے اور اپنی آرڈینس کو میں اتنی دوری بھی نہیں دے سکتا اتنی دیر اپنی آرڈینس سے دور بھی نہیں رہ سکتا تو اس طرح سے یہ ویڈیو بنائی تو بنا کے آج اپلوڈ کر دی تو بس دیکھو مزے کرو اور مزے کی بات ہے آج میرے پاس جو میسٹری بوکس موجود ہے وہ ہمیں بیجا ہے ہمارے ایک سیلر بھائی نے اور یہ سیلر بھائی کہتے ہیں کہ میرے سٹور پہ جو زیادہ پروڈکٹ ہی لگیں گی لیکن میسٹری بوکس بھی مل جائے کریں گے یہ میسٹری بوکس بھی لگائیں گے اپنے سٹور کے اوپر اگر آپ پرچیز کرنا چاہو تو جا کے کر سکتے ہو اپ کر دینا آج کی جو ویڈیو نا اس کا جو لائک ٹارگڈ ہے وہ ہونے والا صرف اور صرف 200 لائکس تو 200 لائکس لازمی طور پر کر دینا اور اس کے ساتھ سے چینل پر نیو آئے ہو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو لاؤتر پر سبسکرائب کرنا کیونکہ میں اپنے چینل پر اسی طرح کی ان ووکسنگ کے رلیٹیڈ ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں تو چلو جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ٹائم پہ ایک سیکرٹ ایمو جی نظر آئے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کمٹ بوکس میں اس ایمو جی کے بارے میں بتانا ہوگا کہ یہ والا ایمو جی تھا اور فلاہ ٹائم سٹیمپ کے ساتھ ہمیں نظر آیا تھا یہ چیز آپ لوگوں نے کمٹ بوکس میں کمٹ کر دینا ہے جس بندے کا کوئسٹن صحیح ہوگا اور اس کا کمٹ چن لیا گیا تو اس کو یہ والا میسٹر بوکس گیو وے کر دیا جائے گا تو چلدی سے اس ایمو جی کو ڈونڈنا اور کمٹ بوکس پہ کمٹ بوکس یہ والا جو میسٹر بوکس ہے یہ میں بھیجا ہے شیان موبائلز آئی تھنک کا اگر میں نام صحیح ان کا بول رہا ہوں تو لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا ان کے سٹور پہ آپ کو میسٹر بوکس بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن آنے والے وقتوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے دس سے پتہ دن کے اندر اپنے سٹور کے اوپر میسٹر بوکس جو ہے نا وہ لگائیں تو آپ ان کے سٹور کو فولو کر لو اور آپ کو انشاءالا میسٹر بوکس بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ ان سے میسٹر بوکس بھی پرچیز کر سکیں گے تو چلو جی اس میسٹر بوکس کو جو کہ انہوں نے مجھے سیڈ کیا اور یہ بولا ہے کہ یہ والا جو میسٹر بوکس ہے اس کی جو پرائز ہے یہ ویسے تو آپ کو ملے گا صرف صرف بارہ سو رپے کا لیکن جو اس کے اندر سے چیزیں نکلے گی وہ نکلیں گی دو ہزار پی کی ان کے اس کے اندر سے جو بھی چیزیں نکلیں گے ان کی جو ورث ہوگی وہ دو ہزار پی ہوگی اور یہ پرائز کے دور پی ہے بارہ سو رپے کا تو چلو جی ان بوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میسٹر بوکس کے اندر سے ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے چیزیں نکلتی ہیں وہ دو ہزار پیا پورا بھی کرتے ہیں کہ نکلتی ہیں پھر صرف بات ہی بنی ہوئی ہے اگر نکلتی ہیں پھر تو کیا ہی بات ہے اگر نہیں نکلتی تو پھر ہمیں لاؤس ہوگا تو آئی تینک لاؤس نائی اور پرافٹ ہو جائے تو چلو جی شروع کرتے ہیں چیزیں جو مجھے دکھ رہی ہیں وہ تو کافی جو ہے نا اچھی چیزیں ہیں اور دکھنے بھی کافی بہتر لگ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو میرے پاس موجود ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے کچھ چائنیز ایٹم ہے اور اس کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے میں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہ ہے بیسیکلی ایک ادد ماؤس اور یہ ماؤس کافی اچھا بنا ہوا ہے کافی اچھا ماؤس ہے برینڈی ٹائپ ماؤس لگتا ہے لیکن یہ وہ ماؤس ہے جو بائیٹ سمیلی یوز ہو کے ملتے ہیں لیکن یہ بلکل نیو ڈیبا پیک ماؤس ہے اور یہ تقریباً آئی ٹھنک نارمن مارکٹ میں اس کی جو پرائیز ہے ساڑے پاس سو چھے سو تک ہوگی پہلی ہی کافی وزنی اور کافی اچھی چیز نکلی ہے تو جس سے مجھے آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہ والا جو میسٹری بوکس ہیں کافی ورثی ہونے والا ہے اور کافی اچھی چیزیں اس کے اندر سے ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے جو ماؤس ہے وہ ہمیں دو ماؤس ہزار پے کے اندر مل جاتے ہیں بڑھتے آگے اور آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بڑی مزے کی چیز میں جو نظر آ رہی ہے یہ والی سپورٹس ہینٹری اور یہ والی سپورٹس ہینٹری ہے دوستو اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو یہ نارمن مارکٹ میں ملتی ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے کی اور ساڑھے پانچ سو روپے کی نارمن مارکٹ میں ملتی ہے اور یہ کافی اچھی تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کا بیٹری ٹائم ہوتا ہے اور کافی دیر یہ آور کر سکتی ہے اور بیٹری بھی کافی اچھی ہے تو یہ ہمیں ملی تقریباً ابھی تک ہم پندرہ سو روپے تک پہنچ چکے ہیں اور بارہ سو روپے کا بوکس ملا تھا یہ تو کافی اچھی ڈیر ہو چکی ہے اس کے بعد دو میرے پاس کافی اچھی ون پلس کی جو ہینٹ فریز ہیں وہ مجود ہیں تو ون پلس کی جو ہینٹ فریز ہوتی ہیں دوستو میں نے جہاں تک سنا ہے کافی اچھی ہیں اور ان کی جو پرائز ہے ٹو ہنڈرٹ یا ٹو ففٹی تک تو ایک ملے گی ٹھیک ہے جی اور یہ دو پیسے ہیں فانچ سو گئے دو ہزار پی تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ ریل می کی ایک عدد کیبل ملی ہے اس کے اندر سے اور یہ والی جو کیبل ہے یہ آئی تنک دیر دو سو تک تو ہوگی اس کے بعد اے ڈیو کی ایک اور ہینٹ فری موجود ہے ہمارے پاس یہ ساری کے ساری چیزیں مکلی ہیں اس کے علاوہ ڈبا خالی ہے ہمار جہاں تک میرا خیال ہے پچیس سو تک بنتا ہے بائیس سو تیس سو لگا لو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے پرائز کونشل بھی ہوگا آپ چاہتے ہو کہ پرائز اس کی کام بھی ہے اتنی میں زیادہ بتا رہا ہوں تو آپ دو تین سو رویہ کام کر لو لیکن پھر بھی بھارہ سو روپے سے کافی زیادہ بنتی ہے میں تو پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس میں سے ہمیں پرافٹ ہو چکا ہے چیزیں پھر سے دکھاتا چلوں یہ دیکھو یہ ماؤس اس کے پاس آباد ویل می اور ون پلس اور یہ کافی کچھ ہے یاد کافی ساری چیزیں نکلی ہے اور یہ کافی ورثی چیزیں ہے اور اچھی کوالٹی کی چیزیں ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پر نیو آئے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو لازمی طور پر سبسکر کر لینا کیونکہ میں اس طرح کی نیو اور اٹرسٹنگ ویڈیوز لے کے آتا رہا ہوں تو ہمتے چلی جائے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے نیو ٹاپک ساتھ بائی بائی اللہ حافظ